نوٹ بندی جی ایس ٹی کسان کے خلاف تین کالے قانون بائی اور بہنوں نرندر موڈی جی کے آنے سے پہلے ہندوستان کا جو اسمگتھت سیکٹر تھا چھوٹے دکاندار گریب لوگ چھوٹے کمپنی والے جو گھر میں اگر بطی بناتے تھے چپل بناتے تھے جھوٹا بناتے تھے کپڑے سیلتے تھے کسان جو سمگتھت نہیں تھے موڈی جی کے آنے سے پہلے اسمگتھت شیطر کا حصہ باون پرسنٹ ہوا کرتا تھا نوٹ بندی جی ایس کی کالے قانون اور کرونا کے بعد اسمگتھت شیطر کا بھاگ بیس پرسنٹ تک پہنچ گیا بھائیں اور بہنوں ہندوستان کا نبی پرسنٹ فائدہ نبی پرسنٹ پروفٹ کورپریٹ پروفٹ بیس کمپنیوں کو جاتا ہے یہ جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا یہ جو اسرائیلی کو پانچ منٹ کے لئے دکھائیں گے یہ ان کے گلام ہیں بھائیں اور بہنوں یہ ہندو تو آدھی نہیں ہے یہ ہندو ہیں مگر ان کو دبایا گیا ہے ہندو تو آدھیوں نے ان پچانوں کو دبا دیا ہے مگر ان کو دبا زندگی رہے ہیں مگر ان。。 آج بڑھچت کے سارے هنوکس ہم مننے سے نہیں ڈ�ھتے لوگ تو نریندر مہدی جی اور ان کے تین چار اکھلوک پتیوں نے ہندوت وادیوں نے اس دیش کو دس سال میں برباد آٹھ سال میں برباد کر دیا ختم کر دیا ساتھ سال جو پہلے کسال پیسے بناتا تھا ہم نے کرزہ معافی کی ہم بات کو سمجھے کہ کسان کو مدد کرنے کی ضرورت ہے کرزہ معافی کی 36 گھر کے چیپ پر نسٹر بیٹھے ہیں کمالنات بیٹھے ہیں شنی جی بیٹھے ہیں ہر سٹیپ پہ ہم نے کرزہ معافی کی کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسان اس دیش کی بھیر کی ہٹی ہے اس کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا نریندر مودی جی نے کسانوں کی جو آتما ہے ان کا جو دل ہے چھاتی میں چاکو مان اور بھائی اور بہنوں آگے سے نہیں یوں نہیں آگے سے نہیں پیچھے سے کیوں کیونکہ ہندو تو آتی ہے ہندو اگر مارتا تو آگے سے مارتا ہندو تو آتی ہے تو پیچھے سے مارے گا بھائی اور مہنوں پیچھے سے چھوڑا مارا اور پھر کہتے ہیں جب جب ہندو کسان ہندو تو آتی کے سامنے کھڑا ہوا تو ہندو تو آتی نے کہا میں معافی مانگتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اور پھر چننی جی بیٹے ہیں بھائی اور بہنوں سات سو کسان شہید ہوئے یہاں ہم نے دو منت مون رکھا پارلمنٹ میں مون رکھنے نہیں دیا میں نے کہا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اپوزیشن کے لوگ دو منت کھڑے ہوئے مون نہیں کیا چننی جی سے آپ پوچھئے چننی جی ہے نہیں ہے